مرحوم اللہ مصمعین ویژن لیکن انہوں نے بس جلدے لکھی ہیں نو جلدے نہیں شپی تھی ان کے بیٹا کہتا ہے کہ وہ چھوٹے کاغذ پہ تھی اور وہ بڑے بکسوں میں رکھی تھی تو ان کے بیٹے وغیرہ سب نجف میں چھوڑ کے آگئے کیونکہ ان کی قبر وہی ہے ان کی لیبریری وہی تھی سردام نے جب نکالا کہ بھی تم لوگ ارانی ہو نکل جاؤ تو وہاں پہ چھپا کے آگئے کہ ہم جب زندگی محلت ملی تو ہم دوبارہ جا کے چھپا دیں گے اب اس پہ کام ہو رہا ہے دیکھیں اللہ کرے چھپ جائے یعنی کتاب اللہ غدیر اللہ کی کتاب میں سنت نبوی میں اور عدب یعنی شعراء کے کلام میں تو تین چیزوں کے اوپر مشتمل انہوں نے پوری کتاب بیش جلدوں پر لکھی ہے اور سب سے بڑا کمار ان کی کتاب کا یہ ہے کہ انہوں نے تمام احادیث الغدیر کی جو ثابت کی ہیں کہ غدیر خم میں کچھ ہوا ہے تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں کہنا بڑا آسان ہے کہنا بڑا آسان بھئی شیعوں کا موضوع غدیر بھئی شیعہ مذہب کی بنیاد ہے غدیر بھئی دو چیزیں ہماری بنیاد ہے شیعوں کی پہچان ہے دو چیزیں غدیر خم اور میدان کربلا شیعوں کی پہچان ہے غدیر بھئی ایک ہوتے ہیں پرندہ اس کے دو پر ہوتے ہیں پرندہ جب تک دونوں پر نہ ہوں اڑ نہیں سکتا تو شیعوں کے دو پروں کا نام غدیر و کربلا بغیر ان کے شیعہ شیعہ ہی نہیں ہیں ولایت یعنی ولا اور عزا دونوں کے ساتھ مل کے شیعہ بنتا یہ مجالس نتیجہ ہیں ولا اور عزا کا بات واضح ہو رہی ہے تو حضرت جانے گرامی اب یہ غدیر خم کے پورے واقعے کو علامہ امینی نے ثابت کیا اور لکھا اور پھر عدب عدب بہت ضروری ہے عدب یعنی شعرہ کا کلاب ایک جل صرف صرف شعرہ کے کلام پر بنتی ہے پانچ ہیں سناعت منتی کی روح سے برہان اس کے بعد پھر شائری اور پھر مجادلہ اور مناظرہ یعنی اس کو مناظرہ مناظرہ ہی کو مجادلہ بھی کہا جاتا ہے اور مغالطہ تو یہ باقیادہ بحثے کی گئی ہیں اور خطابت یہ پانچ ہیں ارکان ہیں سناعت جنہیں کہا جاتا ہے ان میں سے ایک شائری ہے شائری کی جو اگر آپ منطق میں جا کے پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا بیس کرتا ہے تخیل پہ خیال پہ ایسا ہے یا نہیں شائری ساری خیال پہ بیس کرتی ہے لیکن اگر ایک ہزار سے زیادہ شعرانے اس زمانے میں غدیر پہ قصیدے لکھے ہیں تو کچھ تو ہوا ہے غدیر میں یہ سارے شعرات تخیل میں تو غدیر پہ نہیں لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے غدیر میں ہوا کچھ ہے اور وہی اس لئے ہمارے مرہوم اللہ مامینین نے دلیل بنائی کہ غدیر خم پہ ولایت علی پہ شعراء کا کلام بھی دلیل ہے تو اب ہوا سے زیادہ کی رہا ہے میں پیش کر رہا ہوں تو صاحبہ یہ دعا ہمارا کیونکہ موضوع ہے صاحبہ الغدیر کا میں نے پیش کر دیا کہ اتنے بڑے عالم تو انہوں نے وہ پاؤں سے ایک ان کا خراب تھا چل نہیں پاتے تھے ایک ان کا پاؤں سے لنگڑاتے تھے شیخ عبدالحسین امینی تبریز کے رہنے والے تھے ان کی بہت کتابیں اور پوری زندگی انہوں نے وقف کی رکھی پینتے سال صرف وصرف مولا کی ولایت پہ تحقیق کی اور پوری دنیا میں سفر کیا کوئی دنیا کی ہندوستان تک گئے لکھنو گئے اور پتہ نہیں کتنے مہینے ناصریا لائبریری میں رہے ناصر ملت کی لائبریری میں رہے کیونکہ ان کے پاس نایات کتابیں تھیں نایات بڑے بڑے نوابین نے انہیں کتابیں لے لکھی دی تھی لکھنو میں اس زمانے میں کتابیں پرنٹ ہونا آسان نہیں چھا تو پوری دنیا کا انہوں نے جہاں جہاں مصر گئے ہر جگہ گئے جہاں پتہ چلا کہ یہاں کی لائبریری ہے وہاں جاتے دیکھے 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 اچھا یہ میرے پاس نہیں ہے وہاں سے فوراں بیٹھ کے اس میں سے مطالب نکالتے تھے جو ولایت ایلی پہ تھے پینتیس سال محنت کرنے کے بعد الغدیر لکھی دیکھیں علماء کی مخالفت کرنا بڑا آسان ہے ان کی زحمتوں کو سرحنا بڑا مشکل ہے لیکن سرحا جائے جب جس نے کسی نے محنت کی ہے میں یہاں رکھے ایک اور جملہ کہہ دوں مرہوم محمد عقی خنساری یا کسی بزرگ عالم دین کا محمد عقی صفحانی کا ظاہران یہ واقعہ ہے وہ کہتے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ مرہوم صاحب الغدیر انیس سو انہتر یا ستر میں انتقال ہوا ان کا نائنٹین سکسی نان یا سیونٹی میں انتقال ہوا صاحب الغدیر علم آمینی کا نجف میں وہیں پہ دفنے میں ان کے قبر پہ کیا تھا فاتح کے لیے تو بہرحال بہت پہنچے ہوئے تو کہتے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ ان کو کیا مقام ملے گا جنت میں تو کہلے لگے میں سوچا کرتا تھا لیکن ایک مرطبہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب امیر حوز کسر پہ کھڑے رسول خدا کے ساتھ اور بڑے بڑے علماء جید علماء کھڑے ہیں کہ ہمیں سہراب کرتے ہیں حوز کسر سے پانی پلا دے کہ اتنے میں خود میں نے دیکھا کہ علامہ امینی آ رہے ہیں اور امیر المؤمنین نے مولا کائنات میں خدا واضح کے کہا کہا راستہ بناو عبدالحسین امینی آ رہا ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں علماء سے کہا راستہ بناو عبدالحسین امینی آ رہا ہے تو جیسے قریب آئے تو مولا نے کہا کہ تُو نے دنیا میں مجھے روح سفید کیا تھا کہ تُو نے ہر جگہ لوگ کہتے ہیں تُو نہیں علی کی ولایت نہیں ہے علی کا حق نہیں بنتا تھا کہ تُو نے دنیا میں روح سفید کیا ہر جگہ میری ولایت کا دفاع کیا آخرت میں میں تجھے روح سفید کروں گا کہ تیرے چہرے پر میں پانی ڈالوں گا تُو نے دنیا کے اندر اور تمام پچاسی مفتی آزم سے مفتیان آزم سے اکیلے نے مناظرہ کر کے علی کی ولایت کو ثابت کیا تھا تو پوری دنیا میں گئے اور کہتے تھے کہ جب میں لکھنو گیا تو میں وہاں پہ صرف وصرف ازان کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا میں بہار نہیں نکلتا تھا وہیں رہتا تھا کہ جتنا وقت ملا ہے میں جتنا بھی سفادہ کر سکوں تو دعا میرا موضوع میں نے یہ ساری ان کے تمہیند بتائی کہ عام آدمی کا واقعہ نہیں سنا رہا اتنے پہنچے ہوئے آلے کہتے ہیں میں ہمیشہ شب جمعہ مولا کے حرم میں دعا کے لیے زیارت مصطحب ہے زیارتی بھم حسین علیہ السلام پڑھنا شب جمعہ میں تو کہتے تھے میں مولا کے حرم میں جا کے زیارتی بھم حسین پڑھتا تھا مولا کی زیارت پڑھتا تھا مولا حسین کی دعا ایک امیل جو بھی عامال وغیرہ شب جمعہ کے عامال ہیں میں وہ حرم میں کرتا کہا ایک شب جمعہ میں عامال بجال آنے کے بعد آنے والا تھا کہ میں زری پہ گیا زری پہ گیا تو اتنے میں دیکھا کہ ایک اور بیچارے کوئی مومن یا کوئی آدمی جو بیچارا وہ بھی میری طرح سے بیمار اور وہ پاؤں لگ راتا ہوا پہنچا زری پہ اور زری پہ دونوں ہاتھ آکے کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک کر دیں نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا میں نے کہلے گا ایک مرتبہ اس سے دیکھا کہ بھی اس قسم کا گساخ آدمی اس طرح سے مانگ رہا جیسے ایک ادھار دیکھے گیا ادھار مانگ رہا انسان نہیں ایسے جاتا مولا کی شان بھی اس طرح سے گساخ آدمی اس کو تو مانگنا تک نہیں آتا کہا میں نے دیکھا مجھے بہت برا لگا کہا میں جا رہا تھا میں رک گیا کہ دیکھوں بھئی یہ اس کا پاؤں صبح تک صحیح ہوتا بھی ہے یعنی کہا یا علی میرا پاؤں سو بہتر ٹھیک کر دیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا پھر میں نے دیکھا میں نے کہا بھی پاؤں بھی صاف نہیں اس کا مطلب ہے وضو وضو بھی کر کے نہیں آیا یہ بس ایسی یہاں سے آیا تھا سیدھا اندر آ گیا ڈائریکٹ نہ وضو نہ کوئی انسان احتمام کرتا ہے غسل زیارت مصحب ہے مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں انسان وضو کرتا ہے آداب ہے خوشبو لگائیں مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بہت سے مصحبات بہت زیادہ ہیں میں نے دیکھا بھی یہ بیٹھا رہا اور پوری رات نہ کوئی دعا پڑھی نہ کوئی زیارت پڑھی نہ کوئی تسبیح نہ کوئی قرآن کچھ بیٹھا سو رہا کہا میں قرآن لے کے بیٹھا رہا دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے یہ کیا کچھ بھی نہیں پتہ ہی نہیں اسے آداب ہی نہیں معلوم رات بیٹھا رہا وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھا رہا سو تا رہا کہا مجھے بہت تاجب ہوا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کہا صبح اس نے جیسی اعزان ہوئی تو فوراں اٹھا کے وہ اعزان ہو گئی اس کا مذہب ہے صبح ہو گئی فوراں اٹھا چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا کہا جیسی چلا تو دیکھا پاؤں اس کو ٹھیک ہو چکا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہا جیسی کہا اس نے خود بھی چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں تو کہا اس کب دیکھا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا کہا ذریع پہ آیا ہاتھ اگا کہا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا کہا چلا گیا کہا وہ تو چلا گیا میرا دل ٹوٹ گیا تین وجوہ سے کہا مولا 35 سال ہو گئے آپ کی ذریع پہ اپنے جوتے میرے ٹوٹ گئے یہاں آتا ہوں گھر سے آپ بس اس کے علاوہ میرا کوئی اور جگہ ہی کچھ نہیں حرم یا گھر گھر یا حرم یا کتاب خانے لکھتا ہوں پڑھتا ہوں مشتہد بنا اتنے طلبات دنیا بھر سے آتے ہیں انہیں پڑھاتا ہوں مشتہد بنا دوسرا الغدیر لکھ رہا ہوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی حرم میں رہتا ہوں مشتہد بنا ہوں الغدیر لکھ رہا ہوں آج تک میرا پاؤں صحیح نہیں ہوا وہ کہلنا کہ وہ آیا اس کی کوئی عبادت نہ کوچھ اور اس نے ذریع پہ ہاتھ رکھا صبح پاؤں ٹھیک گھر چلا بھی گیا کہ لیکن میری اتنی حمد نہیں تھی انسان جتنا اس کا رتبہ زیادہ ہوتا اس کی عدب آداب اتنے زیادہ ہوتے کہ میری حمد نہیں ہوئی کہ میں مولا کے ذریع پہ شکوا کروں کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا کہ کہا تو کچھ نہیں میں نے ذریع پہ زبارہ زیارت پڑھی فجر کے بعد چلا گیا اب پوری رات جاگتا رہا تھا نیند آ رہی تھی صبح جا کے سو گیا آپ کا دل ایک بات کہ کھٹ نکنے لگی میری اب تک دعا قبول نہیں کہا میں نے جیسی میں سویا تو خواب میں دیکھا جناب امیر تشریف لائے تو مولا کائنات آئے اور کہا عبدالرسین امینی کیا بات ہے یعنی خواب میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے یعنی دل میں کوئی بات تو نہیں ہے تو کہا کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں کہا خواب میں میری جورت نہیں ہو رہی کہ میں مولا سے شکوا کر سکوں کہ میرے دل میں شکوا تو ہے مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا کہا اے عبدالرسین امینی اس نے مجھے چیلنج کیا تھا صبح تک پاؤں ٹھیک کر دے بارنا چھوڑ دوں گا کہا اس بیچارے کا اتنے ایمان تھا اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوتا تو اس کا ایمان چلا جاتا پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی کہ اس بیچارے کا ایمان اتنا ہی تھا اگر پاؤں اس کا ٹھیک نہ ہوتا وہ کہتا ہے یا علی میرا پاؤں ٹھیک نہیں میں کیوں مانوں آپ کو تو میں نے اس کا پاؤں اس لیے ٹھیک کر دیا اب آپ بہت سے ہمارے شیعہ اکثر کہتے ہیں کہتے ہیں مولا ہمارے محلے کے اکثر اہل سنت آتے ہیں منتیں اٹھاتے ہیں ان سب کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں ہماری منتیں وہیں کی وہیں اوہ بھائی وہ جتنے بھی آتے ہیں وہ آتے ہی صرف منتوں کے لیے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں میں ایک جملہ پیش کروں گا غور سے سنیا کا مجھے سارے منجمع کے توجہ جائیے دعا موضوع ہے میں اقتدائی مجالی سے ہیں مجھے آج یہ ایک موضوع اس کو گہرائی میں لے کے جانا ہے تو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تو اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ مولا نے خواب میں مجھ سے کہا کہا کہ اے عبدالحسین امینی اس کا ایمان بس اتنا ہی تھا اس نے مجھ سے کہا میرا پاؤں ٹھیک کر دے ماننا چھوڑ دوں گا اے عبدالحسین امینی پہلی بات جہاں تک تمہارے اشتہات کا تعلق ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ آخرت میں ملے گا جہاں تک تمہارے پاؤں کا تعلق ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس بیماری یا پریشانی کا آخرت میں بدل کیا ہے تم کبھی بھی صحت کی دعا ہی نہ مانگو اور تیسرے اگر تم مجھ سے کہہ بھی دو نا کہ میالی میں ماننا چھوڑ دوں گا میرا پاؤں ٹھیک کر دیں تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا اور جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تم لکھو پتہ نہیں لوگ وہاں سے یا نہیں وہاں سے میرا حق ہے میں نے تمہیں اتنا دیا اتنا عطا کیا میری ولایت تمہارے پاس ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں تم اتنے قابل ہو اوروں میں صلاحیت ہی نہیں کہ میری ولایت کا دفاع کر سکیں ہر ایک میں تو صلاحیت نہیں کہ الغدیر لکھ سکے تم میں صلاحیت ہے میرا حق ہے کہ تم لکھو اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے میں نے امام بھرگا بنا دیا تو کئی پہ مولا کہیں گے میرا حق تھا کہ تُو بناتا پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہر کسی میں تو دمی نہیں ہے جس میں ہے تو مولا کہیں گے میرا ذکر ہوتا یہ تم نے کیا کوئی حسان ہے ہاں میں جزا دوں گا ہاں میں عجر دوں گا یہ اوروں کو نہیں ملے گا تمہیں ہی تو ملے گا اور کسے ملے گا پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی تو جو بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کہا کہا دمی دیکھو جو تم لکھ رہے ہو الغدیر میرا حق ہے تو جہاں تک پاؤں کا تعلق ہے نا تم کہہ بھی دو نا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک کر دیں تو مالنے چھو تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا جانتے ہو کیوں کہ مولا آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہا اس لیے کہ وہ تو چھوڑ کے چلا جاتا تم اگر کہو گے بھی نا کہ یا نہیں ماننا چھوڑ دوں گا میرا پاؤں ٹھیک کر دیں تب بھی نہیں ٹھیک کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہا صبح ناراض ہو کے جاؤ گے شام کو آ کے پھر میرے ذریع پہ رو گے مولا معاف کر دیجئے پتہ نہیں لوگ وہاں چاہ نہیں کیونکہ مولا جانتے ہیں یہ جائیں گے تو جائیں گے کہا یہ میرے ہیں تو حضرت جانے گرامی اس لیے بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو ان باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کئی مرتبہ مسلحت نہیں ہوتی آپ کے لیے عجر و ثواب آخرت میں رکھا ہوتا ہے ان تمام دعاوں کے اندر کوئی نہ کوئی قبولیت نہ ہونے میں بھی کوئی مسلحت ہوتی ہے موسیقی